موسیقی اللہ تعالی گناہوں کی مغفرت جو کرتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہے نمبر ایک ہر گناہگار کے لیے اللہ رب العالم نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ایک تو یہ ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو نیکی کی برکت سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے آپ حضرات سنا ہوگا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے آپ نے شاعت نمایہ جو انسان رمضان کا روضہ رکھتا ہے جو انسان ماہ رمضان کا روضہ عجر السواب کی نیت سے رکھتا ہے اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو اللہ نے اپنے فضل کرم سے بندوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک طریقہ تو یہ اپنا قائم کیا ہے کہ بندوں سے شیطان گناہ کرواتا ہے برائی کرواتا ہے لیکن وہ بندی جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جیسے کہ رب العالم نے فرمایا نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں ایک دوسرا طریقہ ہے گناہوں کی مغفرت کا وہ یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان ان گناہوں کو کرتا ہے تو کتنی بڑی بھی نیکی ہو نماز ہو حیات زکاة خان قعبہ کا عمرہ کتنا بڑا بھی عمل کر ڈالیں لیکن اللہ کسی نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتے یہ بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے کہ انسان کتنی بھی نیکی کر ڈالے لیکن اس کی نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف نہیں کرتے بلکہ اتنے خطرناک گناہ ہوتے ہیں کہ کبھی وہ گناہ نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں نیکیاں ہی مٹا دیتے ہیں انہی گناہوں میں سے دو گناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں تبرانی کی روایت حضرت عوف ابن مالک الاسیعی مشہور صحابی ہیں اللہ کا رسول نے ان کو نصیحت کیا ایاکا وزنوب اللہ تی لا توفر اے عوف اپنے آپ کو ایشی گناہوں سے بچاؤ جو گناہ کبھی معاف نہیں کیے جاتے یعنی تم کتنی بھی نیکیاں کر ڈالو کتنے بڑے بڑے آمال کر ڈالو حج کرو یا عمرہ کرو صدقہ خیرات لیکن ایسے گناہ بھی ہیں کہ تمہاری کسی نیکی سے تمہارے گناہ معاف نہیں کی جائیں گے بلکہ کبھی گناہ اتنا خطرنا کہ نیکیاں ہی ختم کر دیتا ہے انہی آنکھ کو ایسے گناہوں سے بچاؤ پھر اللہ کا رسول نے دو گناہ بتائے فرمایا اے عوف دو گناہ ایسے ہیں کہ کتنی بھی نیکی کرو تمہارے وہ دونوں گناہ معاف نہیں ہوں گے معاف کب ہوں گے جب عرب کے در سے صدق نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے توبہ استغفار کرو گے اور ان گناہوں کو چھوڑ دو گے تب اللہ تمہارے ان گناہوں کو معاف کرے گا پہلا گناہ آپ نے فرمایا نمبر دو فَإِنَّ مَنْ أَقَلَ الْرِبَا يُبَاشُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونِنْ يَتَخَبَّتِ او کا ماکار رہی ساتھ سامنے فرمایا پہلا گناہ جو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا اللہ ایک سدھ کے دل سے توبہ کرو اس گناہ کو چھوڑ دو اوہِ غلول یعنی امانت میں خیانت کرنا امانت میں خیانت کرنا ایسا بتنین گناہ ہیں کہ اوف خیانت کا گناہ اللہ کبھی نہیں معاف کرے کتنے بھی نہیں کیا کر ڈالو اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ ایک ہاں اس خیانت کو چھوڑ دو توبہ کرو اور پھر سدھ کے دل سے اللہ رب العالمین کے دربار میں استغفار کرو پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ غَلَّ شَيِّنْ جس نے کوئی امانت میں خیانت کیا وہ قیامت کے دن آئے گا تو خیانت کی ہوئی چیز اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی کہ ساری دنیا آدم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے صبح تک کا انسان دیکھ لے گا یہ وہ مسلمان ہے جو امانت میں خیانت کردہ تھا ایسے انسان کی بے عزتی کی انتہا نہیں جس نے امانت میں خیانت کیا قیامت کے دن آئے گا تو خیانت اس کے گلے میں لٹکی ہوگی امانت کس کو کہتے ہیں ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو وہ بھی بتا دیں امانت کس کو کہتے ہیں امانت کسی ایک چیز کا نام نہیں امانت کہتے ہیں مال کی امانت یہ وہ سب جانتے ہیں اصل امانت ہے جو ذمہ داری اللہ نے اپنی طرف سے یا نبی کی طرف سے یا کسی انسان اور کمیٹی کی طرف سے کسی ادارے اور کمپنی کی طرف سے کسی جماعت کی طرف سے جو بھی ذمہ داری آپ پر ڈال دی جائے وہی ذمہ داری امانت کہی جاتی ہے امانت کے حفاظت ہونی چاہئے امانت میں خیانت کرنا ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اس کو چھوڑ کر کہ توبہ نہ کرے دوسرا گناہ جس کا کوئی نیکی کفارہ نہیں بن سکتی وہ ہے سود کھانا سود کھانا سود کھلانا سود لینا سود دینا یہ ایسا بترین جرم ہے ہم تمہیں اس لیے بنا کر دے رہے ہیں کہ سود نہیں کھانا سود نہیں کھلانا سود لینا نہ دینا کیوں جو سود لیتا ہے قیامت کے دن اٹھے گا تو پاگل اور مجنون کی طرح اس شخص کی طرح اٹھے گا قیامت کے دن جس کو شیطان مس یعنی جس پر شیطان سوار ہو نہ چل سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے پھر اللہ کے رسول نے آیت تلاوت کی جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اٹھیں گے تو مجنون اور پاگل کی طرح اٹھیں گے پھر انہیں جہانم میں ڈال دیا جائے گا تو دوستو یہ دو گناہ بڑے خطرناک ہیں امانت میں خیانت اور سود کھانا اور کھلانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں گناہوں سے بچائے شد کے دل سے توبہ نہیں کرتے کسی بھی نیکی سے ان گناہ ماف نہیں ہوتے اللہ ہم سب کو ایسے تمام گناہوں سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں اقول قولی حادہ و استغفر اللہ من کل زم بی واتو بی لئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی